لیکن انشاءاللہ کل ہمارے سارے منیز جو ہے وہ انشاءاللہ اسمبلی میں آئیں گے 11 بجے کل اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ اسمبلی میں آئیں گے ان کے آرڈر ایشیو ہوگا پارلیمنٹیرین کی جو ہے گفتگو تھی بلاول بکی زنداروں کو کیا دیکھتے ہیں لیکن ہر پارٹی کا اپنا ایک موقع ہے ہمارا پہلے سے یہی موقع براہا ہے باوجود اس کی کہ ہمیں بڑی سٹرانگ ریزرویشن ہیں اسمبلی پہ لیکن ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر آپ ایک اتنی بڑی پرٹیکل پارٹی کو اس کے باوجود آپ سپیس نہیں دے رہے ان کے منیز کو آپ یہاں سے آرسٹ کر کے لے کی جا رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ پاکستان تحریکت صاحب نے آج یہ انانس کیا ہے کہ ہمارے نو دس منیز کے سواب واقعی لوگ نہیں آئیں گے جب تک کہ سارا کوئی پروسس ہمیں معلوم کر کے بتایا نہیں جاتا ریزن بینگ کہ اتنی بڑی پارٹی کو آپ سپیس دینی رہے ہیں ان کے ساتھ زیادیاں کر رہے ہیں ہم ٹٹ فو ٹٹ کرنی رہے ہیں آپ نے سپوز نینے ون سیون ون پہ رہیمیار خان میں جلس وہ ہے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی آپ نے ہماری اوپر پرچے کی ہیں آپ نے ہمارے نام ابھی تک اسی حد سے نہیں نکالے تو سپیس تو آپ نہیں دے رہے ہیں پارلیمان میں واپسی کے اوپر نظر سانی نہیں کر رہے ہیں آپ نو دس لوگ ہی رہے گے آپ کے نہیں دیکھو ہم پہلا نو دس ہی بندے آئیں گے ہم پارلیمنٹ سے استفاہ نہیں دے رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کو ان لوگوں کے لئے خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اس لئے وہ نہیں ہے البتہ ہماری جب تک یہ ریزرویشن ریزول نہیں ہوتی تب تک ہم یہ نو دس ہی رکھیں آپ کی جماعت کو آئینی ترمیم کے وقت کسی ممبر کو وائپ کیا جا سکتا ہے نہیں وہ اسی تناظر میں ہم نے ناؤنس نہیں کیا کہ آئی نہیں ترمیم ہونے والا ہے تو ہمارے کینڈیڈیٹ کو غائب کر لیں گے ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے اور نو دس اس لئے کہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ نو دس سپٹی پر رہوالا ہے جب سب جو سی ایم کے پی کے نے صحافیوں کے خلاف نظیبہ زبان استعمال کی ہے آپ کیوں سے بات ہوئی ہے نہیں میری بات نہیں ہوئی یہ بتائیں گوھر صاحب کہ آپ جو کمیٹی بنا رہے ہیں سپیکر نے جس کی آج ہو ہوئی ہے تو اس سوالے سے آپ اپنے نام دے رہے ہیں دیکھیں سپیکر صاحب کے جو کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے ایک ریزولوشن پہلے دیکھیں ریزولوشن ہم سممٹ کر چکے تھے اور اس ریزولوشن میں ہم نے یہی کہا تھا پارلیمنٹیرینز کا بھی حیصہ ہے پارلیمنٹ مینز پارلیمنٹیرین اگر پارلیمنٹیرین کو آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے پھر پارلیمنٹ کیسے چلے گا اس لیے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پارلیمنٹیرین کا بھی رکھیں اور ہم نے اس وقت ان کو یہ تجویز دی تھی کہ آپ سپیشل کمیٹی دیکھیں اگر آپ ہمارے ریزولوشن اٹھائیں اس میں بھی ہم نے سپیشل کمیٹی کا ذکر کیا ہے سپیشل کمیٹی آپ بنائیں پھر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کریں صدارتی اقدامات ہیں جس میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے دیکھیں سپریم کورٹ لاہور پشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے تعداد بڑھائی ہے ایک کو صرف تعداد بڑھانے سے پرندنسی ختم نہیں ہوتی دس ججز کی تعداد بڑھانا آپ ایک بہت بڑا برٹن کرتے ہیں آپ کوئی آدھر الٹرنیٹیو دیکھیں اس کا جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے مجھے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑھ رہا ہے کل میں ہیرنگ تھی سنشن تھا 50 سپیکر صاحب ریزائٹ کر رہے تھے کل ایک بل پھر مو ہو گیا ججز کی وہ ایک پرائیویٹ بل ہے اس پر لازٹ ٹائم سپیکر صاحب نے رولنگ دی دی تھی اور وہ یہی تھا کہ پرائیویٹ ممبر ججز کے کی جو انکریز ہے نمبر اپ دہ ججز اپ دہ سپریم کورٹ وہ پرائیویٹ ممبر نہیں مو کر سکتا سیجز اس ویری انفورچنیٹ لگہ انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے نہیں یہ عدالت کا روپ لگہ انکریز ممبر جگہ جگہ